اسلام علیکم میں بری بان تو آج میں شیئر کر رہی ہوں پانی پوری کی ریسپی جس میں پوریاں جو ہیں ہنڈر پرسنٹ فولیں گی اور کرسپی بھی بنیں گی تو اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کریں اور بنانے کے بعد فیڈبیک دینا نا بھولیں چلیے سب سے پہلے ہم پوریاں تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے سوجی یہاں پر لیا ہے موٹے دانے والا جس سے ہم حلوہ بناتے ہیں سوجی کا بلکل وہی سوجی میں نے یہاں پہ ایک کپ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں لیں گے چار چمچ میدہ میں نے یہاں پہ آٹا اس لیے نہیں لیا ہے کیونکہ آٹا جو ہے وہ بہت طرح کے ہوتا ہے کبھی موٹا پیسا ہوا ہوتا ہے کبھی پتلا پیسا ہوا ہوتا ہے لیکن میدہ جو ہے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے تو اب یہاں پہ بلکل کھولتا ہوا پانی ہم لیں گے آدھا کپ اور سوجی میں ڈال دیں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز کا دھیان دینا ہے کہ سوجی میں پانی ڈالتے وقت اس کو آپ بلکل بھی ہاتھوں سے نہ گوتیں کیونکہ یہ بہت ہی کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اسے آپ کے ہاتھ جل بھی سکتے ہیں تو آپ آگے چل کے بات بولیں گے نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو چمت سے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ ہلکا جب تھنڈا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے ڈو تیار کر لیا ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے گوت لینا ہے اور گوتنے کے بعد اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے ایک ٹائٹ دو تیار کر لیا ہے اور اس کو میں نے دھک کے رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ سوجی اچھی طرح سے پھول جائے تو یہاں پہ آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو ریسٹ لیتے ہوئے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے دو سے تین منٹ کے لیے چکنا کر لیں گے تاکہ پوریاں جب فرائی ہو کے نکلیں تو کنارے کنارے یہ کھردری نہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو واپس سے گھوٹھ لیا ہے اور گھوٹھنے کے بعد اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں پوریوں کو بیلنے سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کھردرا سا کپڑا یہاں پہ پہلے بچھا لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ چاول کا بوری جو آتا ہے اس کو بھی یہاں پہ آپ بچھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو کپڑا آپ بچھایں تو وہ کھردرا ہونا چاہیے وہ بلکل چکنا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے لمبے لمبے اس کی پٹے ہیں تیار کر لی ہیں اور تیار کرنے کے بعد ایک ایک کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی میں بناتی جاؤں گی تو توڑتے وقت ایک بات آپ ضرور سوچیں گے کہ اس کو کتنا بڑا اور کتنا چھوٹا رکھنا ہے تو انگلی کا جو پہلا لکیر ہوتا ہے بلکل اسی کے برابر آپ کو اس کا لوئی توڑنا ہے اور اس طرح سے آپ کو توڑ کے پوڑیوں کے لیے لوئی تیار کر لینا ہے اب اس میں تھوڑا سا میدہ چھڑک کر اس کو الگ الگ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہتھیلیوں پر رکھ کے اس کو اچھی طرح سے لوئی تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے اس کی گولیاں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں آپ دو تین چار کتنی بھی گولیاں آپ ہتھیلیوں پر رکھ کر اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بیلنا کیسے ہے اس کو بیلتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو الٹ پلٹ کر کے بیلنا نہیں ہے اس کو بیلتے وقت اگر آپ کی پوڑیاں چپک رہی ہیں زیادہ تو تھوڑا سا آپ میدہ اس پر چھڑک سکتے ہیں اور چھڑکنے کے بعد پھر اسے ایک طرف سے ہی آپ کو بیلنا ہے نیچے کے پارٹ آپ کو نیچے ہی رکھنا ہے بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے میں نے ساری پوڑیوں کو تیار کر لیا ہے ایک بار میں آپ کو پھر سے بیل کے دکھلا رہی ہوں یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے بیلا ہے اس کو اسی طرح سے میں نے پھر سے دوبارہ سے بیلا ہے اس کو الٹ پلٹ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور اس طرح سے یہ پوڑیاں جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں اب پوڑیوں کو اٹھا کر ہم بلکل نیچے والا پارٹ ٹاول کے اوپر رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم پورا اسمبل کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے پوڑیاں ہم تیار کر لیں گے تو جس طرح سے ہم نیچے کے طرف سے اٹھائیں گے بلکل وہی پارٹ ہم نیچے کے طرف رکھ دیں گے ٹاول کے اوپر تو اس ساری پوڑیوں کو بیلنے کے بعد اب ہم تیل کو گرم کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میرا تین برنر ہے سب سے پہلا والا بڑا ہے اس کے بعد سے چھوٹا ہے اس کے بعد سے میڈیم سائز کا ہے تو میڈیم سائز کا جو برنر ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ تیل کو گرم کریں ہائی فلیم جو بڑا والا جو برنر ہے اس کے اوپر آپ تیل کو گرم نہ کریں نہیں تو پوریاں آپ کی جلنے لگیں گے اور اچھی سے پھولیں گی بھی نہیں تو یہاں پہ میڈیم سائز والا میں نے برنر کا استعمال کیا ہے اب سب سے پہلے والا پوری ہم اٹھائیں گے اور اوپر والا جو ڈرائی پورشن ہے اس کو تیل میں نہیں ڈالنا ہے نیچے والا جو گیلا والا پورشن ہے اس کو ہم گرم تیل میں ڈالیں گے تو میں یہاں پر چیک کرنے کے لیے پہلی پوریاں ڈال رہی ہوں کہ دیکھتی ہوں یہ پھولتا ہے کی نہیں تو یہ دیکھیں یہ تیل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم نہیں ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ پوری بلکل بھی نئی پھولی ہے یعنی کہ تیل اچھے سے گرم نہیں ہے اب تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو میں دوسرا والا ٹرائی کر رہی ہوں تو اس کو چمچ سے دباتے دباتے میں اس کو ٹرائی کر رہی ہوں کہ کہیں یہ فول جائے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ماشاءاللہ فول گیا ہے اور ہاں جب دو پوڑیاں آپ اس میں ڈال دیں تو آپ فلیم کو جو ہے وہ بلکل لو کر دیں اور تب اس میں باقی کی پوڑیاں ڈالتے جائیں نہیں تو آپ کی پوڑیاں جل جائیں گے اگر یہ ہائی فلیم پر رہے گا تو تو اس طرح سے جو پہلا والا جو پوڑی ہے وہ اس کو میں نکال لیتی ہوں اور پھر ایک اور پوڑی میں ڈال کر اس میں چار پوڑیاں میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے میں تل لیتی ہوں زیادہ زیادہ چار سے پانچ پوڑیاں آپ ڈالیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں یہاں پہ فلیم آپ کو لو پر ہی رکھنا ہے پوڑیوں کو پلٹ لیں اور پھر تھوڑے در کے لیے اس کو فرائی کر لیں اس کو لو فلیم پہ ہی آپ اس کو پکائیں گے تو پھر آپ کی پوڑیاں جو ہیں وہ کرسپی بنی رہیں گے اور یہ آپ کی پوڑیاں بعد میں چل کے نرم بھی نہیں ہوں گی اس طرح سے میں نے ساری پوڑیوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھے سے یہ فولی فولی پوڑیاں بنی ہوئی ہیں بلون کی طرح یہ دکھ رہی ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی بنی ہوئی ہیں تو اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ شیکشن میں بتانا نہ بھولیں کہ آپ کی پوڑیاں کیسی بنی تو یہ دیکھیں کتنی اچھے سے اس کی خنخنہ ہٹ کے آواز آ رہی ہے تو یہ پوڑیاں کافی کرسپی بنی ہوئی تھیں اور ایک کپ میدے سے میں نے نبے کے آس پاس پوڑیاں یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں تو یہاں پہ میری پوڑیاں ایک یا دو بلکل نہیں فولی تھیں لیکن باقی ساری پوڑیاں میرے فولی فولی نکل کے آئی تھیں تو یہاں پہ میں آپ کی اس کی آواز سناتی ہوں ہے نہ کتنا کرسپی ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں پوڑیوں کو بنانے کے بعد جھٹ پٹ سے یہاں پہ بوندی تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ دو چمچ بیسن لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی ایکسلری تیار کر لیا ہے بلکل پتلا سا گھول اس میں تیار نہیں کرنا ہے ہلکا تھوڑا سا تھکھے گھول اس کا تیار کرنا ہے تو اس طرح سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو تیل میں میں نے پوڑیاں تلی تھیں اسی تیل میں میں نے بوندیوں کو بھی اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس طرح سے جالی والا چمچ لے کر اس میں بیٹر کو آپ گرائیں گے تو اس طرح سے بوندیاں جو ہیں وہ اچھے سے بن کر آئیں گے اور ہاں تیل کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور تب ہی بوندیاں آپ کی فل کر اوپر آئیں گے تو اس طرح سے میں نے ساری بوندیوں کو بنا لیا ہے تو اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اور کرتے ہیں آگے کی تیاری پانی پوڑی کی پانی کی تیاری کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک چمچ زیرہ لے کر اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد اس کو کھل بٹے میں اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے کوٹنے کے بعد اس کو رکھیں گے ایک بول میں اور پھر میں نے ایک چمچ دھنیا لیا ہے سابت اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھون کر اس کو کھل بٹے میں میں کوٹ لوں گی تو اس طرح سے اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اور اس کو رکھتے ہیں ایک بول میں اور رکھتے ہیں سائٹ پر اب کرتے ہیں پانی کی تیاری یہاں پہ میں نے مکسر جار میں ایک مٹھی بھر کر فریش دھنیا کا پتی لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ پودینہ کا پتی اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا تھوڑا سا ادرک اور پھر اس میں جائے گا چار ہری مرچ اب ہم اس میں ڈالیں گے چار چمچ املی کا پلپ اور ایک چمچ نیبو کا رس اور اس میں پانی ڈال کر اس کا ایک پیس تیار کر لیں گے اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پیسنے کے بعد اب ہم اس کو چھنی میں چھان لیں گے یہاں پہ میں نے چھنی میں ساری چیزوں کو چھان لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اس میں تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں اس لیے میں نے اس کو چھاننا ہی بہتر سمجھا تو اس طرح سے نیچے سے بھی چھنی سے میں اس کو اچھی طرح سے کلین کر لوں گے اور کلین کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سوکھے مسالے ڈالیں گے پانی پوڑی کے پانی کو اور چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ گڑ اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک نمک کے کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے کالا نمک آدھا چھوٹا چمچ ہینگ ایک چوتھائی چمچ اور کالی میرچ کا پاورڈر ایک چوتھائی چمچ اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے دو چمچ پانی پوری کا مسالہ پانی پوری کے مسالے کے بدلے آپ اس میں دو چمچ چاٹ مسالہ یا پھر دو چمچ جل جیرے کا پاورڈر اس میں ڈال سکتے ہیں اگر پانی پوری کا مسالہ اگر آپ کے پاس ایویلیبل نہ ہو تو اب ہم نے جو جیرہ جو بھون کے رکھا تھا اس کو ہم ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس دے دیں گے آپ اس پانی کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اس میں تھوڑا ایسا مسالہ اوپر نیچے ہوا ہوگا تو آپ اس میں مسالہ اور بھی بڑھا سکتے ہیں اب کچھ ہم سبزیاں کاٹ لیتے ہیں جیسے کہ دھنیا کا پتی پیاز اور ہری میرچ ان ساری چیزوں کو میں نے یہاں پر باری کاٹ لیا ہے اور باری کاٹنے کے بعد اب ہم باری کٹا ہوا دھنیا کا پتی پانی میں ڈالیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے باری کٹا ہوا پیاز اس میں پیاز تھوڑا سا ڈال کر ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہم نے بوندی فرائی کیا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور کچھ نیبو کی سلائسز ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے چلڈ پانی بلکل پانی جو ہے وہ دم تھنڈا ہونا چاہیے تب ہی اس پانی کا مزہ آتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی سے ایک بار مکس کر لیں اور تھوڑا سا اس میں میں نے چلی فلیکس بھی ڈالا ہے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ اس کو اسکپ کرنا چاہے تو بلکل اسے اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی ہری میرچ کا پیسٹ بنا کر اس میں ڈالا ہوا ہے تو اب ہم اس میں آئس کے کچھ کیوپس ڈالیں گے اور پھر یہ ڈن ہے اب چلیے جھٹ پٹ سے پانی پوری کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ابلہ ہوا آلو لیا ہے اس میں ہم دو کٹی ہوئی ہری میرچ ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا باریک کٹا ہوا پیاز اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے کالا نمک اور نمک نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ آدھا چھوٹا چمچ بھونہ ہوا زیرہ جو ہم نے بھون کے رکھا تھا اس کو ڈالیں گے آدھا بڑا چمچ اور بھونہ ہوا دھنیا کا پاورڈر جو ہم نے بھون کر کوٹ کے رکھا تھا اس میں سے ہم آدھا بڑا چمچ ڈالیں گے اور پھر میرے پاس ابلہ ہوا چنہ تھا تو اس میں سے میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالیں ادھر وائز اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اب ان مسالوں میں تھوڑا سا جو پانی ہم نے بنا کے رکھا تھا اس میں سے ایک چمچ یا پھر ڈیر چمچ کے آسپاس اس میں ڈال دیں اور پھر دھنیا کا پتی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں پانی جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس میں بہت سارے مسالے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کو اس میں ڈالنے سے یہ کافی چٹ پٹا سا فیلنگ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے آلو کا تو اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور میری یہ ریسپی پسند ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس طرح سے سٹپ بے سٹپ میں نے پوریوں کی ریسپی آپ کو دی ہے تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور آپ چاہیں تو پہلے پوریاں بنا کے ایک دن رکھ لیں اور دوسرے دن اس کا پانی اور اس کا مسالہ تیار کر کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں میری یہ پانی پوری کی ڈیٹیل ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ